اللہ رب العزت نے فرمایا تمہیں حکمرانی دنیا میں جو ملے گی ملے گی اس طرح جیسے تم سے پہلے والوں کو ملی تھی پہلے والوں کو ملی خلافت پہلے والوں کو ملی بادشاہت یہ دیکھو سورہ سواد آیت نمبر پہتیس اللہ رب العزت نے فرمایا سلمان علیہ السلام کے لئے کہ سلمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی رب کفر لی وحبلی ملکن ہے میرے رب میری مغفرت کر دیجئے وحبلی ملکن ہے رب مجھے بادشاہت عطا کیجئے اور بھائی میرے کیا دعا کی ہے مجھے وہ ہمارا والا کہتا نہیں وہ پھر خلافت کی جگہ ملوکیت نے لے لی ملوک ملک کی جمعہ ملک عربی میں بادشاہ کو کہتا ہے ملک عربی میں بادشاہ کو کہتا ہے ملوک اس کی جمعہ ہے سنو در آباد کو میں نام نہیں لوں گا وہ ایک فتنے کا بیچ پہلے ایک بوکے چلے گئے ہیں ملوکیت کی اسطلاح نکال کے اس فتنے کو آج تک لے کر یہ رافضی اور نیم رافضی چل رہے ہیں وہ خلافت خلافت کی جگہ ملوکیت نے لے لی پھر اس کو باس جلم ہوا ستم ہوا خلافت خلافت کی جگہ ملوکیت دے لے تو ظلم ہو گیا اور خود چوچو کیا کرتا ہے جمہوریت تاثمان سلطری ہے جمہوریت کہی تو قرآن اور حدیس نے حکم دیا تھا کچھ بات آری ہے سمجھ میں یا نہیں سنو در آباد رب اگفر لی وحب لی ملکن اے میرے رب میرے لیے میری مغفرت کر دیجئے اور مجھے بادشاہت عطا کیجئے ایسی بادشاہت جو میرے بات تو نے کسی کو نہ دیو ایسی بادشاہت جو میرے بات تو نے کسی کو نہ دیو بے شک تو ہی تو قبول کرنا ہے سنے در آباد کو سلمان علیہ السلام اللہ کے رسول سلمان علیہ السلام اللہ کے نبی سنو توجہ سنو ایک نبی اللہ کی نافرمانی کی دعا کر سکتا ہے ایک کام ایک چیز اللہ کی نافرمانی علیہ spinner دعا کر سکتا ہے ہاں کر سکتا ہے ہاں ہما ہے پاس اس کی دلیل ہے نا دیکھوا در آباد کو یہ سورة ہود کی آیت نمبر چالیس ہے نوح علیہ السلام جب کشتی پہ سوار ہونے لگے انہوں نے اپنے مشرق بیٹے کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ یعنی کہ اے اللہ میرے بیٹے کو معاف کر دیجئے اس سے درگزر کر لیجئے اللہ رب العزت نے فرمایا انہو لئیسا من احلک یہ تیرے گھرانے میں سے سنو رب بڑی غورت اللہ بات ہے اللہ نے یعنی یہ آیت نمبر پینتالیس کے اندر فرمایا رب انہبنی من احلی نوہ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب میرا بیٹا میرے اہلِ بیعت میں سے ہے وَإِنَّا بَادَكَلْ حَقُّ وَانْتَا اَحْكَمُ الْحَاکِمِينَ اور تیرا باتا تو سچا ہے تو تو حکم کرنے والوں پر حکم کرنا لائے قَالَ يَا نُوهُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَحْلِكُ اِنَّهُ عَمَلُنْ غَيْرُ سَالَ اے نُو تیرا یہ بیٹا تیرا اہلِ بیعت میں سے رہا نہیں کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں سلمان علیہ السلام نے دعا کی اے اللہ میں تُس سے بادشاہت چاہتا ہوں ایسی بادشاہت بھی ایسی جو میرے بعد کسی کو ملی ہو اب اگر بادشاہت بری چیز ہوتی تو کیا ہوتا اگلی آیت کیا ہوتی اللہ رب العزت انہیں متنبع کرتا لیکن اللہ رب العزت نے کیا فرما فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِيبِ اَمْرِهِ رُخَانْ حَيْسُوا صاحب ہم نے اس کے تابعے ہوا کر دی ہم نے اس کے تابعے ہوا کر دی وہ ہوا اس کو نرمی سے اڑا کر میلوں کے سفروں پہ لے جاتی تھی وَشَّيَاتِينَ كُلَّ بَنَائِمْ وَغَوَاسِ ہر قسم کا اڑنے والا اور تیرنے والا جن ہم نے ان کے قابو میں کر دیا ہر قسم کا اڑنے والا ان کے قابو میں کیا وَآخَرِنَ مُقَرْنِينَ فِي الْأَسْفَادِ اور وہ جو ان سے طاقتور بیڑیوں میں جھکڑے رہتے تھے جنہیں اللہ نے بیڑیوں میں جھکڑے کے رکھا ہوا وہ بھی ان کے تابعے یہ تھی ہماری عطا فَمْنُنْ وَمْسِكْ بِغَیرِ حساب اس کا شکر کر اور بادشاہت کر تیروں پر کوئی حساب نہیں اللہ کے بندے سنو درہ بات کو بادشاہت ناجائز چیز نہیں ہے خلافت کی سمجھو درہ بات کو خلافت کے نظام کی جگہ اگر کوئی چیز لے سکتی ہے تو بادشاہت شرط یہ ہے وہ جو بادشاہ ہے وہ اپنی ریایہ کو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کا مطابق چلا ہے اب سنو درہ بات کو ہمارے ہاں تو خیر بڑے بڑے چیمپئن موجود ہیں وہ والے بھی ہیں نا ہمارے پاس مناظر اسلام یہ بھی ہیں بس کمرے سے باہر نہیں نکلتے ہے تو یہ بھی بڑی بڑی فکیاں دینے پہ جاتے ہی ہیں لیکن انہیں بولو ہمیں بلالو یا تم بارا جاؤ تو دونوں کے لئے راضی نہیں ہوتے ہیں بات آ رہی ہے سمجھ میں ہم تو وہیں پھکی خود کھانے جا رہے ہیں اس پر راضی نہیں ہی یہ موجم القبیر ہے میرے پاس اس کی جل نمبر پانچ کا صفحہ نمبر دو سو چوہتر دو سو پچھتر حدیث نمبر ہے دس ہزار نو سو پچھتر کوئی کہنے اللہ مناظر اسلام کہہ سکتا نہیں وہ تو پچھلی شریعت کا مسئلہ تھا ہماری شریعت کے اندر تو بادشاہت غلط ہے وہ بڑے بڑے چیمپئن بیٹھے ہیں سنو در آباد ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اول حاضل امر نبوت و رحمہ سب سے پہلا معاملہ اس دین کا سب سے پہلا سٹیج اس دین کا کیا ہے نبوت اور رحمت نبوت اور رحمت سم یکون خلافت و رحمہ پھر اس کے بعد ہوگی خلافت اور رحمت خلافت کیا ہے رحمت سم یکون ملکن نراضے جائیں گے یہ کیا کر دیا ہے سم یکون ملکن و رحمت اس کے بعد بادشاہت ہوگی اور رحمت ہوگی بادشاہت کیا ہے سم یکون امارتم و رحمت اس کے بعد امیر ہوں گے اور رحمت ہوگی یہ ہمارے سلاودین ایو بھی رحمت اللہ علیہ جیسے کچھ بات آریے سمجھ میں نہیں اس کے بعد امیر ہوں گے اور سم یکون امیر پھر تم آپس میں منصبوں کے لیے حکومتوں کے لیے ایسے لڑو گے جسے گدھے لڑتے ہیں فَعَلَيْكُمْ بِلْجِحَاد جب وہ زمانہ آ جائے تم پر ایک دوسرے پر ہتیار مت اٹھا لینا فَعَلَيْكُمْ بِلْجِحَاد تم جیہاد کرنا مطلب ہے کہ تم بھی ان لوگوں کے ساتھ ملکے ایک دوسرے پر ہتیار ڈالو ایسا مت کرنا فَعَلَيْكُمْ بِلْجِحَاد تم پر جیہاد کرنا ہوگا وَإِنَّ أَفْضَلَ جِحَادُكُمْ الرَّبَات اور تمہارا سب سے افضل جیہاد ہوگا جیہاد کی سب سے پہلے تیاری کرنا ٹریننگ اپنی قوت کو جمع کرنا وَإِنَّ أَفْضَلَ رِبَاتُكُمْ اسکالان اور جو تمہارا سب سے بہترین ٹھکانا اس حوالے سے ہوگا وہ اسکالان میں ہوگا اس حدیث کی لمبی چھوڑی تفصیل میں میں نہیں جا رہا بھی ہیں میں تو جو نکتہ بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سُمَّ يَكُونُ مُلْكَمْ وَرَحْمَ پھر اس کے بعد بادشاہت اور رحمت ہوئی میرے بھائی بادشاہت بھی ماویہ بادشاہ تھے ماویہ چلو ہم نے ہاتھ ملا ہم نے مان لیا بادشاہ وہ تو وقت آیا کہ اب پڑھیں گے وہ بادشاہ بھی تھے یعنی تمہارے والے لیکن اگر ماویہ بادشاہ بھی تھے تو رحمت ان کی بادشاہت بھی رحمت تھے کچھ بات آ رہی ہے سمجھ کوئی کہہ نہیں نہیں اس سے مراد ان کی بادشاہت تھوڑی ہے بادم کوئی کہا اچھا والا بادشاہ نکالو کہ بادشاہ اکبر نکلے گا کسی کو چھوڑا ہے بادم میں بکشا ہے ماہویہ کو نہیں بکشا تو بادم میں بکشا عمر بن عبدالعزیز کو تو سب خلیفہ مانتے ہیں کون انہیں بادشاہ مان رہا مجھے بتائیے کوئی ہے جو عمر بن عبدالعزیز کے لئے بادشاہ تھے وہ بادشاہ تھے او بھائی کسی طرح بھی نہیں تھے جب وہ کسی بھی طرح نہیں تھے بادمالوں کو بکشاہ کس کو تم نے کسی کو نہیں تو بتاؤ پھر بادمالا بادشاہ کون تھا جس کے ساتھ رحمت تھی بھائی میرے وہ تو معاویہ کے دکھر میں پڑھیں گے انشاءاللہ کہ ان کا دور کتنا رحمت والا دور اللہ کے فضلوں کا کتنی اسلام نے ترکی کیا مسلمانوں کو شان و شوکت پڑھیں گے انشاءاللہ توفیق دینے